بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رفاعت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے ستر صفہ والی صحابہ کو دیکھا ان میں سے کسی پرچادر نہ تھی یا صرف تہبن تھا یا کمبل جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھے تھے جن میں سے بعض وہ تھی جو آدھی پھنڈلی تک پہنچتی تھی بعض وہ جو ٹکھنوں تک پہنچتی تھی وہ اسے اپنے ہاتھ سے سمیٹے رہتا اس خوف سے کہ اس کا ستر دیکھ لیا جائے رفاعت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تنگوں والی چھٹائی پر لیٹھے ہوئے تھے آپ کے اور اس چھٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا اور تنگے آپ کی کروٹ میں اثر کر گئے تھے چمڑے کے تکیہ پر ٹیگ لگائے جس کا بھراو خجور کے چھال سے تھا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ آپ کی امت پر وسعت فرما دے کیونکہ فارس اور روم پر بڑی وسعت کی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے فرمایا اے ابن خطاب تم اس خیال میں ہو یہ وہ قوم ہے جن کے لئے دنیاوی زندگی میں ان کی نعمتیں دے دی گئیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیا تم اس سے راضی نہیں کہ دنیا ان کے لئے اور آخرت ہمارے لئے روایت ہے حضرت عسامہ ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو وہاں داخل ہونے والے عموماً مسکین لوگ تھے اور مالدار روکے ہوئے تھے سوائے اس کے کہ آگ والوں کو آگ کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا تھا اور میں آگ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں آم داخل ہونے والی عورتیں تھیں دوستو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ